بھائیوں میرے بندوں میرے ساتھیوں ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ گووردھن پوجہ کیوں کی جاتی ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے اور کیسے گووردھن پوجہ کو کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یدی ابھی تک کسی بھائی بھین نے ہمارے سبدگیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے سبدگیان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی نئی جانوردکوڈیو ویڈیو سمیں سمیں پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو دوستو ہم میں بتاتا ہوں گووردھن پوجہ کیسے اور کیوں کی جاتی ہے دعا پر یگ میں دیپا ولی کے دوسرے دن برج منڈل میں اندر کی پوجہ ہوا کرتی تھی بھگوان سری کرسن نے کہا کہ کارتک میں اندر کی پوجہ کا کوئی لاو نہیں اس لئے ہمیں گوونس کی انتی کے لئے پروت ایوام برکچو کی پوجہ کر ان کی رکچہ کرنے کی پرتگیا کرنی چاہیے پروتوں اور بھومی پر گھاس پودھے لگا کر ون مہو اتصب بھی منانا چاہیے گوور کی اسور کے روپ میں پوجہ کرتے ہیے اسے جلانا نہیں چاہیے بل کی کھیتوں میں ڈال کر اس پر حل چلاتے ہوئے انہوں اسیدری اتصب کرنی چاہیے جس سے ہمارے دیش کی انتی ہو بھگوان سری کرسن کا یگ اپدیش سن ورج واشیوں نے جو ہی پروت ون اور گوور کی پوجہ آرم کی تو اندر بھگوان نے کوپت ہو کر سات دن لگاتار گھن گھور ورسہ شروع کر دی پرمتو شری کرسن نے گووردھن پروت کو اپنی کنشٹہ اونگلی پر اٹھا کر برج کو بچا لیا فلت اندر کو لجت ہو کر سات میں دن چھما یاچنا کرنی پڑی تب ہی سے سمشت اتر بھارت میں گووردھن پوجہ پرچلت ہوئی ہے گووردھن پوجہ کرنے کے بعد کھیتوں سے ادھک دھن اپستہ ہے روگ دور ہو جاتے ہیں اور گھر میں سکھ سانتی رہتی ہے دوستوں میرے بھائیوں میرے بندھوں یہ کارن ہے گووردھن پوجہ کرنے کا اور منانے کا یدی آپ کو میری اوڈیو ویڈیو میں کہیں کوئی کے کمی نجر آئے یا کوئی بھی بات آپ کی سنج میں نہیں آئے تو آپ ہمارے کومنٹ بوکس میں میسیج کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو میسیج کے دوارہ ہی اتر دیں گے اور آپ کو سمادھان بتائیں گے دوستو اسی کے ساتھ میں اپنی وانی کو گرام دیتے ہوئے پنڈیت راجگرو سرما آپ سبھی ہو کرتا ہے نمسکار جہن جہ بھارت